بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ہے آپ سب کا ماماز کچن میں اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آئی ہوں آج ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور ٹیسٹی ریسپی کے ساتھ یہ بالکل ٹین منٹس ریسپی ہے برک فاسٹ ریسپی اور آج کی ہماری ریسپی کا نام ہے چیز اوملیٹ لیکن ابھی تک آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پہلے سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور مجھے کمنٹ بھی ضرور کیا کریں تو اب ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف چیز اوملیٹ کے لیے آپ لوگ کو جو انگریڈینٹس چاہیے وہ آپ لوگ نوٹ کر لیں سالٹ ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی پاودر ہاف ٹی سپون چیلی فلیکس یہ بالکل ون پینچ ہے اور یہ ایڈیشنل بھی ہے آپ کی مرضی ہے آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالنے بلیک پیپر ہاف ٹی سپون ہاف گرین چیلی چوپٹ انین ہاف چوپٹ اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ ٹوماتر لے لیا ہے یہ بھی ہاف چوپٹ اور یہ میں نے چکن لے لیا ہے اور اس کو میں نے شیرڈ اٹ کر دیا یہ آپ کی مرضی ہے یا تو آپ لوگ بوائل کر کے اس کو شیرڈ اٹ کر لیں اگر بوائل آپ لوگ انہیں نہیں کرنا تو بے شک آپ لوگ ہلکا سا شیلو فرائی کر کے پین کے اوپر ہی اس کو پھر شیرڈ اٹ کر لیں میں نے اس کو پین کے اوپر ہی ہلکا سا شیلو فرائی کر کے پھر شیرڈ اٹ کر لیا یہ آپ کی مرضی ہے پھر یہاں پہ میں نے چیز ہے اس کو میں نے شیرڈ اٹ کر کے چھوٹے 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 پیسز کر کے اس کو میں نے اس طرح کٹ کر کے رکھ لیا ہے کاٹ کے چوب کر کے یہ رکھ لیا ہے اور ایک اگ ہے آپ کی مرضی آپ جتنے لوگوں کا بنا رہے ہیں ایک کے حساب سے دو کے حساب سے اس طرح آپ اپنے انگریڈینٹس کو ڈبل کر سکتے ہیں تو اب میں سارے انگریڈینٹس چیز کے علاوہ باقی سب ایگ میں ڈال کے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے سارے انگریڈینٹس ڈال دی ہیں لیکن چکن وہ ابھی بھی میں نے نہیں ڈالا وہ میں ایک دفعہ اس کو بیٹ کر لوں پھر میں ڈالوں گی اور نمک اور ریڈ چلی پاؤڈر لال مرچ آپ لوگ دیکھ لیا کریں اپنی کونٹیٹی کے حساب سے ڈالا کریں کیونکہ میرا جو سپون ہے وہ چھوٹا ہے تو اس کا ہاف ٹی سپون بھی بلکل ایکوریٹ رہتا ہے تو اگر آپ لوگ کا تھوڑا بڑا ہے تو اس کا ہاف ٹی سپون مت ڈالیے گا وہ ہاف ٹی سپون سے بھی آپ لوگ تھوڑا کم ہی ڈالیے گا اگر آپ لوگ ایک ایک بنا رہے ہیں اب یہ دیکھ لیں یہ اچھے سے بیٹ ہو گیا ہے اب اس میں ہم اپنا چکن ایٹ کر دیں گے اب پھر سے اس کو ہم لوگ بیٹ کر دیں گے چکن بھی اگر جو لوگ اوملیت میں نہ پسند کرتے ہوں تو آپ لوگ کی مرضی ہے لیکن چیز اوملیت میں چکن کے چنگز آئیں تو وہ اچھا رہتا ہے یہاں بھی سائیٹ پہ یہ پین میں ہمارا آئل بھی گرم ہو چکا ہے اور یہ ہمارا ایک بھی بلکل ریٹی ہے اب ہم اس کو پین کے انتے ڈال دیں گے اس طرح سے چھڑھیں گے اب آپ لوگ نے اس کو دو منچ کے بھی چھڑھنا نہیں ہے تاکہ یہ نیچے سے تھوڑا سا کلر آجائے پھر ہم اوپر چیز آئیڈ کریں گے پھر ہم نے اس کی سائیٹ چینج کرنی ہے دیکھیں ابھی میں نے اس کی سائیٹ چینج نہیں کی لیکن یہ نیچے سے اس کا کلر آ گیا ہے آ گیا ہوگا اور یہ فلیم بھی آپ دیکھ لیں یہ ہماری کم ہی ہے اور اب ہم اس کے اوپر چیز ڈالیں گے اور فلیم لو ہی رکھئے گا تاکہ یہ جل نہ جائے نیچے سے اس طرح سے اس طرح سے آپ ساری چیز ڈالیں جتنی آپ نے ڈالنی ہے آپ لوگ کو چیز زیادہ پسند ہے تو بے شک آپ لوگ زیادہ ڈالیں گے اتنی ایک قوانٹیٹی میں چیز انہی ہے یہ آپ لوگ دیکھیں اب اس کو میں ایک سیکنڈ کے بعد اس کی میں سائیٹ چینج کروں گی تاکہ یہ نیچے سے ہو جائے تاکہ چیز واری سائیٹ بھی جب نیچے جائے تو وہ ہو جائے آپ دیکھیں میں نے فوپ کی ہلپ سے اس کی سائیٹ چینج کی ہیں دیکھیں میں نے ڈش آوٹ کر لیا ہے ہمارا مزدار سا چیز آملیٹ بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو جب چینج چپ کی چیز والی نیچے گئی تو بس میں نے اس کو ڈبل کر دیا اور ڈبل لیئر دیتی اور میں نے کچھ بھی نہیں کیا کیونکہ یہ بلکل کھو چکا تھا آپ کے سامنے اس پر نیچے کلر بھی آگیا تھا تو بس میں نے اس کو ڈبل کر کے ڈیش آؤٹ کر لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ٹیسٹی اور یمی لگ رہا ہے یہ میں آپ لوگ کو دکھا دیتی ہوں یہ آپ لوگ دیکھ لیں یہ چیز کی وجہ سے کتنا ٹیسٹی اور یمی لگ رہا ہے اس کو آپ لوگ چاہیں تو کچھپ کے ساتھ بھی ایسی کھا سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ اس کو بریٹ کے ساتھ لے سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ماری بہت ہی مزدار سی چیز آملیٹ کی ریسپی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اب ملتے ہیں اپنی اگلی ریسپی کے ساتھ مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ فی امان اللہ